ٹیکس چور حسن علی نے اپنا گناہاں قبول تو کر لیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہاراستر کے کئی بڑے نیتاؤں کے نام لے کر خلوالی مچا دی ہے ٹیکس چور حسن علی مہاراستر کے تین پور مکھے منتریوں کے لیے مصیبت کا سبب بن گیا ہے حسن علی نے کتیت روپ سے پوچھتاچ میں کہا ہے کہ ٹیکس چوری اور انیہ زریعوں سے جھٹائی گئی اس کی بے شمار کالی کمائی میں مہاراستر کے تین پور مکھے منتری کی بھی اصداری ہے آئے کر بھی بھاگ اور پریورتنی دشالیہ نانکر کے لمبے سنسلے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ حسن علی پر ٹیکس کا بقایہ پچھتر ہزار کروڑ روپے کے آس پاس ہے پچاس ہزار کروڑ روپے سیدھے سیدھے ٹیکس اور چوبیس ہزار پانسو کروڑ روپے اس پر پڑھنے والا بیاز یعنی کالے دھن کے سمبابت آنکڑے سے چوکنے کی ضرورت نہیں اسے ستر لاکھ کروڑ تک پہنچانے کے لیے حسن علی جیسے قد کے کچھ گنے چنے کھلاڑے ہی کافی ہوں گے حسن علی نے قبول کرتے ہوئے خود کو اس دھندے کی چھوٹی مچلی بتایا ہے حقیقت کیا ہے اس کا پتہ بعد میں ہی چلے گا بچرتے حقیقت جاننے میں ہمارا سرکاری ڈھانچک کوئی دلچسپی دکھائے کالے دھن کا مالک حسن علی تو اس طالعب کے ایک چھوٹی سی مچلی ہے کالے دھن میں شامیل ابھی سفید چوروں کے نام اجاگر ہونا باقی ہے کیمروین سچین وچ کے ساتھ میں پراوین وائس اوف پپل کے لیے